موسیقی راجستان میں کورونا کے کیسوں کو ٹیسٹنگ کے ذریعے کم کر کے بھلے ہی سرکار کورونا کو کنٹرول کرنے کا محول بنا رہی ہو لیکن اب بلیک فنگس کے کیسوں نے سرکار کی چنتہ بڑھا دی ہے رازانی جائپور کی بات کرے تو یہاں سو سے زیادہ مریض ہیں جو پچھلے کچھ دنوں میں بلیک فنگس کی شکایت کے بعد الگ الگ اسپتالوں میں بھرتی ہوئے ہیں وہی اس بیماری کی شکایت کے کئی مریض اب جائپور ریفر ہونے لگی ہیں راجستان میں سوموار کو کورونا کیسوں کی بات کریں تو پچھلے 24 گھنٹے میں 11,597 پوزیٹیو کیس ملے ہیں جبکہ 157 لوگوں کی جان چلی گئی راجستان میں سوموار کو محض 36,176 سیمپل کی جانچ ہوئی ہے جس کے کارن پوزیٹیوٹی ریٹ 32% درج ہوئی راجستان میں ریکاور مریضوں کی سنکھیا 29,459 رہی جس کے کارن ایکٹیو کیس 1.94 لاکھ سے گھڑ کر 1.76 لاکھ پر پہنچ گئے راجستان میں جلیوار ریپورٹ دیکھیں تو سب سے زیادہ سنکرمیت کیس 2023 جائپور میں ملے جبکہ 8,825 مریض جائپور میں ٹھیک بھی ہوئے جائپور کے علاوہ جودپور میں بھی ریکاور مریضوں کی سنکھیا زیادہ رہی ہے یہاں 4,251 مریض ٹھیک ہوئے ہیں جبکہ 9,54 پوزیٹیو کیس ملے ہیں جودپور میں رویوار تک جہاں ایکٹیو کیس 19,000 سے زیادہ تھے وہ کم ہو کر 15,709 رہ گئے 23 مریض بلیک فنگس کی شکایت کے بعد SMS میں بھرتی پردیش کے سب سے بڑے اسفتال SMS میں سرکار نے ایسے مریضوں کے لیے سوموار سے وشیش اوپیڈی شروع کی ہے جبکہ ریڈیو تھرپی ویبھاگ میں اس کے لیے ایک الگ سے 33 بیٹس کا وارڈ بھی بنایا ہے اس وارڈ میں سوموار کو 23 مریض بھرتی ہیں جس میں سے 3 کا آپریشن بھی کیا گیا ہے وہی جائپور کے ایک نجی اسفتال میں پچھلے کچھ دنوں میں لگ بھگ 60 سے زیادہ مریض اس بیماری کی شکایت کے بعد بھرتی ہوئے جن میں سے کئی علاج کے بعد چھوٹی لے کر جا چکے ہیں وہی جودپور میں بھی بلیک فنگس کے کیس سامنے آنے لگے ہیں جودپوریس میں پچھلے دنوں 50 سے زیادہ مریض آ چکے ہیں کورونا ویرس سے جڑی ایسی تمام خبروں کو پانے کے لیے بنے رہے ہمارے چینل کے ساتھ